ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب ٹی وی نائنٹی ٹو میں ہوں آپ کا دوست رانہ منصور علی ناظرین میں الحمدللہ خیرش سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ بیاللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیرش سے ہوں گے ناظرین بہت ہی افسوسنگ حادثہ پیش آیا ہے خیرپور کے قریب کیپرو سے سکھر جانے والی مسافر بس خیرپور شاہد اللطیف یونیورسٹی کے قریب حادثے میں بارہ فراد موقع پر ہی جانباک ہو گئے جبکہ پندرہ مسافر زخمی ہو گئے ناظرین حادثہ کیسے پیش آیا اس پر بات چیت کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل پنجاب ٹی وی نائنٹی ٹو کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے یہ افسوسناک خادثہ خیرپور عبداللطیف یونیورسٹی کے قریب پیش آیا اس وقت جب مسافر باس ذرائع کے مطابق کھپرو سے سکر جا رہی تھی کہ اچانک مسافر باس مسافر وین سے ٹکرا گئی جس کی اطلاع مقامی افراد نے ریسکیو ٹیموں کو دی اطلاع ملتے ہی امدادی کاموں میں حصہ لینے والی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور پولیس کے جوان بھی ناظرین حادثہ اس طرح خوفناک تھا کہ وین بھی بری طرح تباہ ہو گئی ہے امدادی ٹیموں کے موقع پر پہنچنے سے پہلے میڈیا کے مطابق شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت مسافروں کی لاشوں کو باہر نکلا جبکہ پولیس اور ریسکیو جوانوں نے لاشوں کو اور زخمیوں کو سیولہ سبتال خیرپور منتقل کر دیا ہے پولیس افسران کا کہنا ہے کہ ابھی تک اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے تاہم تحقیقات کی جا رہی ہے کہ حادثے کی وجوات کیا ہے ناظرین زخمیوں کو سیولہ سبتال خیرپور منتقل کیا گیا ہے جہاں پر تین مسافروں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حادثے میں جہاں باک ہونے والے مسافروں کو جنت الفردوس میں اللہ مقام اور زخمیوں کو جلد صحیحیابی عطا فرمائے آمین